اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر بحمد عشان اسلام ہے میں آئم ورکنگ از ارومتالجسٹ ان مجاہد ہاسپٹل اور یہ ہماری ایک سیریز چلتی ہے جس کے درہ ہم پیشنٹ اویرنیس اور پابلک اویرنیس کے بارے میں مختلف رومتالوجیکل ڈزیزز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو جو آج ہمارا ٹاپک ہے فور ڈسکشن دارٹ از فائبرو مائل جیا فائبرو مائل جیا کیا ہے یہ جسمانی دردیں ہیں اور یہ وائیڈ سپریڈ باڈی پینز ہوتی ہیں یعنی کہ یہ کسی مقصود ایک حصے کی درد نہیں ہوتی لیکن مریض کو عموماً پورے جسم میں مختلف جگہوں پر دردیں ہو رہی ہوتی ہیں اگین وہی ایشو ہے کہ پیشنٹ کی ڈائیگنوزز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے وہ دردیں دیکھنی ہیں کہ آئیدر وہ بلکل کسی جوائنٹ کی سوزش انفلمیشن یا سائنوائٹس کی وجہ سے ہیں یا کوئی فیزیکل فائنڈنگ اس میں ہمیں نہیں ملی اور پیشنٹ کو دردیں بہت سارے پیشنٹ اسی طرح ہمارے پاس آتے ہیں ان دردوں کے ساتھ جو کہ گھنٹھی کے طور پر پھر ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کو کسی بھی جوڑ کے اندر آبیس ایگزامنیشن یعنی کہ معاینے پر سوزش نہیں ہوتی ہے تو فائبرو مائل جیا ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر اسابی کمزوری کی وجہ سے اور اسابی حساسیت کی وجہ سے جو پیشنٹ کی پرسپشن کی پاور ہوتی تھراش ہولڈ ہوتا ہے پین پرسیف کرنے کا وہ نیچے چلا جاتا ہے تو ایسی چوٹیں ایسی دردیں ایسا ایون ٹچ ہاتھ لگنا ایسا جو عام بندے کو کوئی درد محسوس نہیں کرے گا یا ایسی چیز جو کسی کو درد والی نہیں لگے گی وہ ان مریضوں کو درد والی لگے گی اس طرح کے پیشنٹ ہمارے پاس آئیں گے کہ ہمجھے تو ہاتھ بھی لگتا تو مجھے درد ہوتا ہے اور یہ عمومن جسم کے کسی ایک حصے پر limited نہیں ہوتا یہ جسم کے مختلف حصوں پر overall جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو اس پیماری کو اگر ہم باقی ساری چیزیں rule out کر لیں کوئی structure defect نہیں ہے کوئی active synovitis نہیں ہے کوئی اور rheumatological disease نہیں لگ رہی ہے ہمیں active synovitis نہیں لگ رہا تو ہم اس کو fibromyalgia والے پیشنٹس میں لیبل کر سکتے ایسے پیشنٹ عمومن پھر peripherیز میں یا لوکل ڈاکٹرز کے ساتھ بچارے depression کے ساتھ بھی diagnose ہوتے رہتے ہیں اور ان کو maltreat بھی ہوتے رہتے ہیں کبھی steroids کی heavy dose لے رہے ہیں کبھی pain killers کی بہت زیادہ heavy doses لے رہے ہیں اور تشکیز proper نہیں ہو پاتی ہے تو fibromyalgia جو کہ پورے جسم میں ایسی دردیں ہیں جو کہ بڑی irritable ہیں اور معمولی سی ہاتھ یا چوٹ لگنے سے بھی دردیں ہو جاتی ہیں یہ پیشنٹس کے اندر ہو سکتی ہیں اور یہ کسی اور disease کے ساتھ exist بھی rheumatide arthritis جو گینٹیا ہے گینٹیا بھی ہو سکتا ہے ساتھ میں پیشنٹ کو fibromyalgia بھی ہو سکتا ہے تو I will advise کہ جس بھی پیشنٹ کو دردیں ہیں جسمانی وہ کسی بھی قریبی rheumatologist کو ضرور دکھا ہے تاکہ اس درد کے اندر differentiate کیا جا سکے کہ کیا یہ گینٹیا کی وجہ سے یا جوڑوں کے مسائل کی وجہ سے دردیں ہیں یا overall باقی کوئی اور مسئلہ نہیں ہے اور pain perception کا threshold کم ہے اسابی کمزوری کی وجہ سے یہ دردیں ہو رہی ہیں یہ زیادہ چانس ان پیشنٹس میں ہوتا ہے جن کے اندر depression, anxiety, need کا کم ہونا اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں اسی طرح پیٹ بار بار خراب ہونا irritable bowel syndrome کے ساتھ associated to patients ہیں ان کے اندر یہ ہو سکتی ہے سو معاینہ بہت ضروری ہے باقی ساری جو other causes for pains ہیں وہ rule out کرنی بڑی ضروری ہیں اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو fibromyalgia بڑا قابل علاج مرض ہے اور اس کے اندر پیشنٹس کی quality of life علاج کے ساتھ بہت زیادہ improve کی جا سکتی ہے شکریہ